میں موجود ہوں ملک امین اصرم صاحب کے پنڈال کے پاس اور ملک شمشیر صاحب یہاں موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے گفتگو ہو جائے اور حقیقی آزادی مات سے خصوصی طور پر ان سے بات کریں تو ڈیری ٹیو پر آئیرازت آپ کو دکھا رہا ہے سنتے ہیں جنابی والا ان کی زبانی ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا خوش آمدید کیا کہیں نہ چاہیں گے مرکزی قائدی تقریبا ملک صاحب قاضی احمد اقبر صاحب اور میجر طاہر صاحب تقریبا آپ تینوں کا یہاں سے گزر ہے چینٹرچینس ہے اور موٹر وے کو جوائن کرنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارچ ہے یہ گزشت حقیقی مارچ جتنا ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا یا اس سے کم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے یہاں پر پی ٹی آئے کے اور بالخصوص ملک امین اسلام صاحب کا جو گروپ ہے ہمارے جو سارے ورکر ہیں اپنے بھائیوں کا بہت میں شکور ہوں کہ انہوں نے آج ہماری ایک کال کے اوپر اس مارچ کے اندر شرکت کی اور انشاءاللہ تعالی چھچ سے ہم آگے جائیں گے بران وہاں سے ہم پہنچیں گے پنڈی اور ملک امین اسلام صاحب کی قیادت میں اس دلے کی سب سے بڑی مارچ جو ہے وہ ملک امین اسلام صاحب کی قیادت میں ہوگی اچھا اچھا شمشیر بھائی نوجوان قیادت ہیں آپ اور خاص کر طریقے صاف میں نوجوانوں کی اکثریت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح دوزشتہ آزازی مارچ میں رکاہ اٹھے تھی اور انتظامی کے جانب سے حارن پل پر مجھے یاد ہے بڑے رکاہ اٹھے تھی اور مشکل سے شیلنگ کے بعد آپ نکل پڑھتے آپ سمجھتے ہیں انتظامیہ آپ آپ کی اپنی ہے آپ کی سیکورٹی کر رہی ہے اگر خان صاحب نے اسلام آباد کی کال دی تو آپ کیا سمجھتے ہیں سانبھا جائیں گے بڑے جو ملے کمین اسکن کا ہمارا جو ملے کمین اسکن کا ہمارا جو ملے کمین اسکن کا بروپ ہے وہ موٹی کی طرح مضبوط ہے اور کوئی بھی دیوار ہمارے آگے کھڑی ہوتی ہے چاہے وہ کنٹینر ہو چاہے وہ ہمارے ہاگ کے آگے کسی نے رکاوت ڈالی ہو ہم اس کے اندر شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے اندر بچتے ہیں اچھا دیکھا گیا تھا گزشتہ مارچ میں جب ہارون پل پر رکاوٹ ہٹھائی تھی تو چھچ کے نوجوانوں نے بڑا کوپریٹ کیا تھا اور کے پیٹے کے نوجوانوں کے ساتھ راستہ کلیر کر کے برہان کے بعد پر پڑاو ڈالا تھا اور برہان میں بھی کافی رکاوٹ ہٹھتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیضاباد کا ایریا ہے جو درنے کے لیے خان صاحب نے مختص کیا ہے کیا یہ پیرودائی سے لے کر فیضاباد تک یہ ایریا کم نہیں پڑے گا ایریا تو دیکھیں جی ایریا جتنا بھی کم ہو بات آتی ہے ہمارے لوگوں کی نیت پر اچھا ہمارے لوگوں کی نیت صاف ہے چھچ کے لوگ اس وجہ سے مشہور ہیں ہم لوگ مخلص لوگ ہیں ہم لوگ اپنی زبان پر ٹھیرتے ہیں ہمارے اندر ایک جذبہ ہے ہمارے ہمارے اندر ایک جنون ہے ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ پڑے ہیں اور ملک امیر اسلام کی قیادت کے اندر انشاءاللہ کوئی بھی اقدام ہوا ہمارے لوگوں کی حق کی کوئی بھی بات ہوئی کوئی بھی مات چوہ ہم انشاءاللہ بڑپور شرکت کر کر سارے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ چھچی کتنا مخلص ہے اچھا براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین آخری سوال شمسر صاحب ڈس بجے کا ٹائم دے گیا تھا ڈیارہ بجنے کو ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ٹائم آپ لیں گے اس کے بعد پر نکل پڑیں گے یا ڈیارہ بجے کنفرم نکلنا ہے آپ بس انشاءاللہ کافلے ہمارے سارے آ رہے ہیں پورے ہر ہر ایک یوسی سے زلے کی یوسی سے کافلے ہمارے آ رہے ہیں ہمارا گروپ تیار ہے انشاءاللہ جب پورا یہاں پر کترہ کترہ ہو کر دریا بنے گا تو ہم یہاں سے ساری ڈیارہ نکلے بہت شکریہ آپ کا ڈیارہ نکلے